راجازی پارکے سے سٹے بلہ بالا اور جھبر بالا گاؤں میں جنگلے ہاتھی آئے دن کسانوں کی فصلوں کو برباد کر رہے ہیں لیکن پارکے پرشاسن ہاتھیوں کی روک تھام کے لیے بونا ثابت ہو رہا ہے بتانے کی جو ابالا کی ستر فیزدی آبادی کرشی پر نربھر ہے ان کی عام دنیس سے ہی ہزاروں پریباروں کی عظیبی کا جڑی ہوئی ہے لیکن ہاتھیوں کے فصل برباد کرنے سے کسانوں کے سامنے آردھے کسنگ کٹ کھڑا ہو گیا ہے بتانے کی ان گاؤں میں ہاتھیوں کی گھسپیٹس کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی لگتار ہاتھیوں کی گھسپیٹ کسانوں کے لیے سردرد بن چکی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ پارک پرشاسن مشتہدی کے ساتھ علاقے میں گشت کرتا تو ان فصلوں کو بچائے جا سکتا ہے لیکن پارک پرشاسن کو کسانوں کی کوئی چنتہ نہیں ہے ڈرویوالا سے جابید حسین کی ریپاٹ یہ سال بھر کی محنت کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس حساب سے یہ نووی کے گنہ ہے کھیت ہے اور جس میں سے پانچ بھی گنہ بلکل چوبٹ کر دیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فصل تو کھائی ہے اگلی فصل کے لیے بھی تہسنیس کر دیا جو کسان ایک سال بہتا ہے اور تین سال اس فصل کو کٹتا ہے اور وہ بلکل اگلی فصل بھی ختم کر دی اور اس میں جو ہے میں یہ کہوں گا کہ بیبھاگ جو ہے بلکل سویا ہوا ہے راججی راشتی پارک کیا رہی کو بار بار سوچنا دینے پر گئی کوئی بھی کرمچاری ان کا یا کوئی بھی فورسگار کہیں گست نہیں کر رہا ہے آج سے پہلے بھی ایسی باتیں نقصان ہوتا تھا لیکن فورسگار گست کرتے تھے فینسنگ ان کی ٹوٹی پڑی ہے وہ